اسلام علیکم ماتمیٹک فانڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں پیشلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکسرسائز 3.1 کا کوسچن نمبر 1 ڈسکس کیا تھا اس کے کچھ پارٹ میں نے کیے تھے اور کچھ پارٹ میں نے آپ کو دیا تھے ہومورک کے لیے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوسچن نمبر 2 کو اور کوسچن نمبر 2 کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہتا ہے کہ ہر کوسچن میں ہر پارٹ میں یہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے یعنی کہ جیسے پارٹ 1 میں بتایا گیا ہے کہ اس نمبر کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے بائنری سسٹم میں آکٹول میں اور بیس 5 میں یعنی کوسچن میں بتایا گیا تھا کہ ہر پارٹ کے سامنے یا پارٹ کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے جیسے پارٹ نمبر 1 ہے کہ اس نمبر 3025 نمبر کو ہم نے بائنری سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے آکٹول میں اور بیس 5 میں کنورٹ کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 1 سے پارٹ نمبر 1 لکھتے ہیں پہلے پارٹ نمبر 1 اس کا جو نمبر دیا گیا اس کو لکھتے ہیں 3025 ٹھیک ہے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے بائنری میں سب سے پہلے بائنری میں convert کرنے کے لیے ہم ادھر store لکھتے ہیں اور اردے لکھ دیتے ہیں کہ binary یعنی ہم نے store اس لیے لکھا کہ نشانی ہو جائے کہ ہم پہلے binary میں convert کر لیں اس کو تو binary میں convert کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ two سے اس کو divide کرتے ہیں اور reminder اس site پر لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو two سے divide کریں گے تو site پر ہم divide کرتے ہیں ادھر three zero two five اس کو ہم two سے divide کرتے ہیں اور reminder ہم answer ادھر لکھیں گے اور reminder ادھر 2 1s are 2 1 بچہ اور 2 5s are 10 اور 2 بچہ 2 1s are 2 اور 5 2 2s are 4 اور بقایا 1 بچہ اس کا مطلب ہے یہ جو آنسر آیا ہے ہم آنسر کو ادھر لکھتے ہیں اور جو اس کا جو ریمائنڈر بچہ ہے وہ ہم ادھر لکھتے ہیں دوبارہ ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو پندرہ بارہ اس کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 7s are 14 اور 1 بچہ پھر وہاں نیچے لے آئیں گے 2 5s are 10 پھر 1 بچے گا اور 12 ہو جائے گا نیچے اور 2 6s are 12 تو نیچے ریمائنڈر کتنا بچہ ہے 0 ریمائنڈر کی جگہ 0 لکھتے ہیں اور آنسر ہم ادھر نیچے لکھتے ہیں 7 56 پھر ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اب 7 56 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 3s are 6 1 بچہ نیچے 15 ہو گیا اور 2 7s are 14 اور 1 بچہ اور 16 2 8s are 16 کتنے بچے نیچے 0 ریمائنڈر 0 آیا اور آنسر ہمارا کہا ہے 378 ریمائنڈر 0 بچہ ہے اب اس کو دوبارہ 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے 378 کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 1s are 2 1 بچہ 2 8s are 16 1 بچہ 2 9s are 18 ٹھیک ہو گیا اور نیچے 0 لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے 189 اور ریمائنڈر کتنا بچہ ہے 0 again 2 سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے 289 اور 2 سے ڈیوائیڈ کریں 2 9s are 18 اور 9 ہم کیا کریں گے 248 1 بچہ اور 94 لکھ کے ادھر کے ایسے کتنا بچہ 1 اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو کتنا آتا ہے 47 اور ریمائنڈر 0 بچتا ہے پھر اس کو 47 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 23 آتا ہے اور ریمائنڈر کتنا بچتا ہے 1 کیونکہ 23 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 46 آتا ہے 46 پلاس 1 کریں تو 47 اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 11 اور ریمائنڈر ہمیں 1 بچے گا یا آپ نے حود کرتے جائیں ڈیوائیڈ اس کو 2 سے 11 کو مزید 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 2 5s are 10 ہوتا ہے پھر 1 بچے گا اور 5 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 2 0 4 پھر 1 بچے گا 2 1 0 2 اور 0 بچے گا تو یہ جتنے بھی ریمائنڈر بچے ہیں ادھر ان کو ہم اس طرح لکھتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جتنے بھی یہ ریمائنڈر بچے ہیں ان کو ادھر لکھتے ہیں 1 پہلے 1 لکھیں گے پھر یہ والا 0 پھر یہ والا 1 کتنے 1 آ رہے ہیں 4 1 2 3 4 1 آ رہے ہیں ادھر اور ادھر 0 0 پھر 1 اور ادھر 3 0 آ رہے ہیں 1 2 3 پھر ادھر کے آ رہا ہے 1 1 لکھ دیں گے اور اس کی بیس کتنی ہوگی ہے 2 تو دیکھیں ہم نے یہ جو نمبر تھا 3 0 2 5 یہ بیس ٹین میں تھا اور اس کو ہم نے کس میں بدل دیا ہے بائنری نمبر سسٹم میں یعنی کہ 3 0 2 5 پہلے ڈیسیمل نمبر سسٹم میں تھا اس کو ہم نے بائنری نمبر سسٹم میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہ سارا کام جو میں نے اس سائیڈ پہ کیا یہ رف عمل میں کرنا آپ نے جو کوسچن کرنا اس میں آپ نے یہ ساتھ بلکل جوڑ کے نہیں کرنا بلکہ رف عمل میں آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ایریز کر دیتا ہوں یہ سارا میں نے رف عمل ایریز کر دیا ہے تو یہ کون سامنے کیا پہلے پارٹ بائنری بائنری سسٹم میں کنورٹ کیا اب ہم آکٹل سسٹم میں کنورٹ کرتے ہیں ادھر ہم سٹار بناتے ہیں اور ادھر لکھتے ہیں آکٹل آکٹل یہ کوسچن تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے اور آگین آکٹل سسٹم میں جانا ہے تو 3025 کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کریں گے 8 سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے 8 سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے اور ریمائنڈر نیچے لکھتے جائیں گے اس کو 8 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 8 3024 6 بچے گا نیچے اور 2 8 6 8 7 50 6 اچھے گا اس کا مطلب ہے اس کا آنسر آتا ہے 378 ریمائنڈر 1 بچتا ہے اس کو پھر اگین 8 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 8 4032 اور 5 بچے گا 8 7 50 6 کتنا بچے ریمائنڈر 2 تو ادھر کے لکھیں گے 47 اور ریمائنڈر 2 ٹھیک ہے پھر 8 سے 8 سے 8 5 40 ہوتے ہیں اور ریمائنڈر کتنا بچے گا 7 اب اور سے دیکھیں اب مزید تو ہم 5 کو ڈیوائیڈ نہیں کہا سکتے تو یہاں سے شروع کریں گے جتنے جتنے ریمائنڈر بچتے ہیں 5 7 2 1 یعنی 5 7 2 1 یہ سارے لکھ کے آپ نے نیچے کیا لکھتے بیس 8 تو بیس 8 میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا 305 کو ہم نے کس میں کنورٹ کر دیا بیس 8 میں تو بیس 8 ہی کون سا سسٹم ہوتا ہے آکٹل نمبر سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بیس 8 والا سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آکٹل نمبر سسٹم تو ہم نے جو دوسرا سٹار بنایا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے آکٹل نمبر سسٹم میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے اب ہم ہماری باری ہے کہ بیس 5 میں بھی اس کو کنورٹ کریں تب یہ کوششن مکمل ہوگا یہ پہلا پارٹ تو اس کو بیس 5 میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک اور سٹار بنائیں گے ادھر ہم لکھیں بیس 5 بیس 5 تو 30 2 25 اس کو اگر بیس 5 میں کنورٹ کرنا تو 5 سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 30 2 5 اس کو 5 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو ادھر لے آتے ہیں تاکہ ادھر جگہ بچ ہے 5 6 0 30 2 0 لگا کے ہم کریں 25 کو نیچے بچے 6 0 5 0 بچہ اور 5 سے ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا 5 سے کیونکہ ہم نے بیس 5 میں جان ہے تو 605 کو اگر کس سے ڈیوائیڈ کریں 5 سے 5 1005 اور نیچے 1 بچہ 0 5 200 10 اور 5 1005 تو پھر ریمائنڈر 0 بچہ ادھر اور ادھر کے لکھیں گے 1 2 1 ریمائنڈر 0 پھر 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے 1 2 1 اس کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے 5 2 10 اور 2 بچے گا 5 4 20 اور ریمائنڈر 1 بچہ ہے اس کا مطلب ہے 24 ریمائنڈر 1 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے 5 5 کو 4 سے نہیں کہا سکتے 4 5 سے چھوٹا ہے نا تو یہاں پر رکھ جائیں گے تو 4 لکھیں گے پھر دوبارہ 4 لکھیں گے پھر 1 لکھیں گے پھر 00 اس طرح 00 لکھیں اس کی بیس کتنی لکھیں گے 5 کیونکہ بیس 5 ہم نے جانا تھا تو 3025 کو ہم نے کس میں convert کر دیا بیس 5 والے نمبر سسٹم میں تو یہ پہلا question ہم نے complete solve کر لیا ہے جو پہلا part ہے نا ہم نے یہ پہلا part اس کو ہم نے complete solve کر لیا اتنا ہی ہم نے کرنا تھا اب دوسرا part دیکھیں بڑا important part ہے یہ میں raise کر دیا دوسرا part لکھتے ہیں دوسرے part میں دیکھ ہم نے اس کو کنورٹ کرنا بائنری سسٹم میں اور base 5 والے سسٹم میں اب مجھے یہ بتائیں base 8 یہ پہلے سے base 8 میں ہے اس کو کیسے ڈریکٹ ہم بائنری سسٹم اور base 5 میں convert کر سکتے ہیں ڈریکٹ تو اس کو نہیں کر سکتے اس طرح اس طرح نہیں شروع کر دیں گے 71 اور 2 سے ڈیوائیڈ کرنا نہیں اس طرح نہیں شروع کریں بلکہ یہ جو base 8 میں ہے اس کو base 10 میں بدلیں اس طرح number ہونا چاہیے اس کے ساتھ base نہ لکھی ہو اس کے ساتھ base لکھی ہے اس کو پہلے اس میں convert کرنا پڑے گا پھر ہم اس کو binary میں اور base 5 میں لے جائیں گے تو پہلے اس کو کیا کریں گے base 10 میں convert کریں 6 7 1 base 8 اس کو ہم کیا لکھیں کتنے digit آرہے ہیں میں 1 2 3 digit آرہ ہیں 2 سے start کریں 2 1 اور 0 تو نیچے base کتنی ہے 8 8 8 ٹھیک ہے پہلے کے ساتھ 1 پلاس لکھ دیں ٹھیک ہے ادھر ایک وے لکھیں 6 8 64 7 8 1 1 اور 64 64 6 کریں تو کتنا آتا ہے چھو 20 اور 2 6 38 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کتنا آئے گا ادھر 384 plus 8 7 0 56 plus 1 1 سب کو جمع کریں گے 57 اس میں جمع کریں گے 56 157 اس میں جمع کریں گے 11 14 1 4 41 اب وہ سے دیکھیں 441 یہ کس کے برابر ہے 671 base 8 یہ کس کے برابر ہے 441 کے اس کا مطلب ہے 441 کو یہ کس کے برابر آگئے 441 کے برابر آگئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے binary base binary system اور base 5 والے system میں تو next ہم کیا کرتے ہیں پھر store بناتے ہیں ادھر بنا کے ہم لکھتے ہیں binary binary لکھ کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے 441 کو ہم نے 2 سے divide کرتے جانا ہے اور اس کا reminder نیچے لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے 2 سے divide کریں 2 2004 پھر کریں 2 2004 پھر 1 بچے گا اور ہم اس کو آگے کس طرح کریں گے ادھر ہم 0 لگا دیں ٹھیک ہے تو 2 2 0 اور reminder 1 بچا پھر 2 سے divide کریں 2 1 2 اور 2 1 2 0 لگا کے ادھر reminder کیا بچے گا 0 ٹھیک ہے پھر 2 سے divide کریں گے 55 آئے گا اور reminder 0 ہو جائے گا پھر 2 سے divide کریں گے تو کتنا آئے گا 27 اور reminder 1 آئے گا پھر 27 کو 2 سے divide کریں گے تو 13 آئے گا اور reminder 1 آئے 2 سے divide کریں 6 آئے گا reminder 1 آئے گا 3 آئے گا reminder 0 آئے گا 2 سے divide کریں 1 آئے reminder 1 آئے گا اور پھر ہم ان ساب reminder کو اس لکھیں گے 1 1 0 اور یہ 1 کتنے 1 3 1 1 2 3 اور 2 0 آرہے آگے 1 آرہا تو اس کی base کیا لکھیں گے 2 اور یہ ہم نے کس کو convert کیا 4 40 1 کو base 2 میں convert کر دیا اور 441 اصل میں کیا تھا 441 6 7 1 base 8 تھا اس کا مطلب ہے 441 کو base 2 میں بدلنے کا مطلب ہے اسی کو base 2 میں بدل رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو base 5 میں بھی بدلنا تھا جب base 5 میں تو base 5 میں اس کو بدلتے ہیں ادھر بنا دیتے ہیں جی star ادھر star بنا دیتے ہیں ادھر لکھتے ہیں base 5 base 5 لکھتے ہیں اور کس 5 سے divide کریں 4 41 divided by 5 5 8 40 پھر 41 بچے کا نیچے 5 8 40 اور ریمائنڈر 1 بچے گا 88 ریمائنڈر 1 بچا 5 سے divide کریں دوبارہ 88 کو اور 5 3 بچا 38 ہو گیا 5 7 30 5 3 بچے گا ریمائنڈر 17 اور 3 ریمائنڈر بچے گا 5 3 15 اور نیچے 2 بچے گا تو اس کا مطلب ہمارا answer کیا آتا ہے یہ ادھر سے start کریں 3 سے 3 2 3 1 اس کی base کیا لکھیں 5 اور یہ کس کے equal ہے 441 کیونکہ 441 کو ہم نے convert کیا ہے base 5 میں 5 2 3 0 بلکہ 3 0 اور اوپر 2 1 ہے 2 1 base 5 میں convert کہنے کے لئے 5 سے divide کر reminder لکھتے جانا ہے تو یہ باقی کام آپ نے خود کر لینا ہے دیکھیں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے جس کو طریقہ سمجھ آ جائے تو اس کو جو مرضی question دیتے وہ کر لیتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی ساتھ base نہیں لکھی میں بدلنا ہے اور base 5 میں بدلنا ہے اس کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں کرنا آپ نے حد ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح یہ question کی ہے two میں نے پہلے اس کو بدلنا ہے اس شکل میں لے کے آنا ٹھیک ہے جیسے یہ لکھا ہو نا one zero one one پھر کتنے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ڈیجٹ ہیں تو آپ نے seven سے start کرنا ہے six five four three two two اور one zero ٹھیک ہے نیچے base لکھتے جانا ہے اس طرح یہ سارا کام آپ نے حد کرنا ہے تو power لے کے اس کا جو answer آئے گا اس کو پھر آپ نے divide سے divide کرنا اس کے answer کو اور reminder لکھتے جانا پھر وہ answer آپ خود لکھ لیں گے اور base five والا بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کا جو answer آئے گا اس کو آپ نے five سے divide کرتے جانا ہے اس طرح یہ جو کام ہے اور آپ نے ساتھ می reminder لکھتے جانا سکرائب کرنا مات بولیے گا اللہ حافظ